ہیلو فرنٹس سبزی کے لئے استعمال کیا جاتا ہے اس کا جو فروٹ ہوتا ہے بلکہ اس کے فروٹ میں جو سیڈ ہوتا ہے وہ استعمال کیا جاتا ہے سبزی کے لئے تو اس کے کیا کیا فائدے ہوتے ہیں اسی بارے میں ہم اس ویڈیو میں بات کریں گے مٹر کافی فائبرس ہوتا ہے تو اس لئے یہ ویٹ لاس میں فائدے مند ہوتا ہے مطلب یہ کہ اس کو کھانے سے ویٹ بڑھنے کی پاسبیلٹی نہیں رہتی ہے اور اس میں کیلوری کافی کم پائی جاتی ہے اس کے ساتھ ساتھ مٹر میں کیونکہ میگنیشیم کافی پائی جاتا ہے اس لئے ایسا مانا جاتا ہے کہ یہ جو ہمارا ایمون سسٹم ہے اس کو سٹرانگ کرتا ہے مطلب یہ کہ روگ پرتریودھک شمتہ کو یہ بڑھاتا ہے اس کے ساتھ ساتھ جو کارڈیاک ہوتے ہیں گل کے مریض ہوتے ہیں ان کے لئے بھی مانا جاتا ہے کہ مطر فائدے مند ہوتا ہے اور اس کے ساتھ ساتھ جو آرثرائٹس کے پیشنٹ ہوتے ہیں تو آرثرائٹس کے پیشنٹ کے لئے بھی مطر ٹھیک مانا جاتی ہے فائدے مند مانا جاتی ہے اور مطر کے بارے میں یہ بھی مانا جاتا ہے کہ یہ جو کیلسٹرول ہے بیٹ کیلسٹرول جس کو ہم لوگ کہتے ہیں تو وہ اس کو کنٹرول لکنے میں ہیلپ کرتا ہے اس کے ساتھ ساتھ جو ڈائیبیٹیز کے پیشنٹ ہوتے ہیں ان کے لئے بھی اس کو فائدہ مند مانا جاتا ہے اور چونکہ اس میں کیلشیم، مگنیشیم، زنک اور وائٹیمن سی کافی پائے جاتا ہے تو کیلشیم ہونی کی وجہ سے اس میں یہ ہڈی کے لئے بھی فائدہ مند مانا جاتا ہے آپ جانتے ہیں کہ ہڈی کے لئے کیلشیم ضروری ہے اور اس کے ساتھ ساتھ یہ ڈائیجیشن کو بھی صدارنے میں ہیلپ کرتا ہے تو مطر ہمارے کے کئی طرح سے فائدہ مند ہوتا ہے اور وائٹیمن اے کی وجہ سے یہ آنکھوں کے لئے بھی فائدہ مند ہوتا ہے ہم جانتے ہیں کہ وائٹیمن اے کی کمی سے نائٹ بلائننس ہو جاتا ہے تو وائٹیمن اے یہ آنکھوں کے لئے ضروری ہے تو مطر اس لئے جو جن کو نائٹ بلائننس ہے یہ آنکھوں کی پرابلم ہے تو ان کے لئے بھی فائدہ مند مانا جاتا ہے اس میں وائٹیمن بی بھی کافی مطرہ میں پائے جاتا ہے وائٹیمن بی کمپلیکس کیا بات کریں تو وہ بھی کافی ماترہ ماترہ میں پائے جاتا ہے تو اس طرح سے اس میں اگر بات کریں ایک ایک طرح سے نیوٹرینٹ کی تو اس میں پروٹین پائے جاتا ہے کاربوہیڈیٹ پائے جاتا ہے کیلشیم آئرن مگنیشیم پوٹیشیم فاس فورس سوڈیم زنگ یہ سارے منڈرس پائے جاتے ہیں اس کے ساتھ ساتھ اگر اس میں وائٹیمن کی بات کریں تو اس میں وائٹیمن سی وائٹیمن بی وائٹمین اے اور وائٹمین ای بھی پائے جاتا ہے اور وائٹمین کے بھی پائے جاتا ہے تو اس طرح سے جو مطر ہوتا ہے وہ کافی ایک نیوٹرین ڈائٹ ہوتا ہے تو امید کرتے ہیں مطر کے بارے میں یہ جانکاری آپ کو انٹرسٹنگ لگی ہوگی اور یہ ویڈیو آپ کے لئے انفرمیٹیو ہوگی تینکیو